اسلام علیکم ناظرین آج ہم پاکستان میں مشہور نو آسیب زدہ جگہوں کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے کہ ہم ان جگہوں کے بارے میں بتائیں آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ یوٹیوب کے اس منٹرک چینل کلکش ٹی وی کو سبسکرائبز کرتے ہوئے ساتھ مجود کھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک وقائطی کے ساتھ پہنچنی گئے آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب بعض افراد محفوکل فطرت مقلوق اور جنات پر بلکل بھی یقین نہیں رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جنات ایک وہم ہے اور بعض لوگ ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں ان کے مطابق جنات کا وجود ایک حقیقت ہے اور یہ انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ مرتے بھی ہیں اور یہ اکثر جگہوں پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں اور اکثروں پیشتر اپنی موجود کی ظاہر بھی کرتے رہتے ہیں کچھ اسی طرح کی پاکستان میں ایسی جگہیں پائی جاتی ہیں جہاں کے رہنے والے لوگ کچھ غیر معمولی سائے یا ایسی سرگرمیوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں آئیے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ جگہیں کون کون سی ہیں نمبر ایک کراچی میں ہاکس بے کا ہٹ ہے کراچی کے ہاکس بے پر واقعہ ایک مشہور ہٹ آسیب زدہ مشہور ہے اور اسے کوئی کرائپا نہیں لیتا ہے اگر کوئی یہ جھڑت تک کر بھی لے تو وہ صبح ہونے سے پہلے ہی چیختہ ہوا ہٹ سے واہر آ جاتا ہے وہاں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ پورے چاند کی رات میں اس ہٹ کے اندر جنات کی شادیاں انجام پاتی ہیں اور یہ جنات بن بلائے مہمانوں یعنی انسانوں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں نمبر دو جھیل سیفر ملوک یہ نارانی ہے جھیل سیفر ملوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں پریان اتر دی ہیں اس کہاوت کا تعلق ایک لوگ داستان سے بھی ہے جس کے مطابق سبیوں پہلے فارس کا شہزادہ جھیل پر رہنے والی ایک پری کا دیوانہ ہو گیا تھا اور پری بھی شہزادے کی محبت میں گرفتار ہو گی تھی جب پری کے عاشق ایک بیوہر کو اس محبت کا پتہ چلا تو اس نے غصے میں دونوں کو مار دیا اس دن کے بعد سے رات کے وقت آسمان سے پریان یہاں اتر دی ہیں اور اپنی ساتھی پری کی موت پر روتی اور بین کر دی ہیں نمبر تین ڈالمیا روڈ کراچی ڈالمیا روڈ پر آدھی رات کو سفر کرنے والے اکثر افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں اکثر ایک دلہن کو دیکھا ہے وہاں کے لوگوں نے اسے کارساز دلہن کا نام دیا ہے بہت افراد کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کو سفر کرنے والے جب کارساز اور جوہر کو ملانے والی ڈالمیا روڈ پر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہاں رکنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں رکنے کے بعد انہیں سرک لباس میں سجی سجائے ایک دلہن نظر آتی ہے جو کسی اجنبی زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے گھڑی چلانے والوں کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کوئی پریشان دلہن ہے اس مدد کی بہت ضرورت ہے جیسے ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایک دم سے اس کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھال لیتی ہے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ اگر وہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ دلہن ان کا پیچھا بھی کرتی ہے اور اس کی دور تک چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں نمبر چار مہٹا پیلس یہ بھی کراچی میں ہے یہ ایک محل ہے جو انیس سو ستائیس میں بنا تھا جو ہندوستان کی تقسیم کے وقت اسے بند کر دیا گیا تھا اور اب اس پیلس کو میوزیوم میں تبیل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر کام کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ انہوں نے اکثر یہاں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں جیسے کہ چیزیں خود بخود اپنی جگہ حرکت کرتی ہیں ملازمین جس جگہ پر چیز رکھتے ہیں انہیں وہی چیزیں دوسری مختلف جگہوں پر ملتی ہیں اور اکثر یہاں کی روشنیاں بھی خود بخود مدم ہو جاتی ہیں یہاں تائینات گارز کا کہنا ہے کہ رات کے وقت یہ سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں اور انہیں کسی کی موجود ہی واضیہ طور پر محسوس ہوتی ہیں نمبر پانچ کوہ چلتن یہ بلوچستان میں ہیں چلتن کی پہاڑی علاقہ میں واقعہ سب سے بلند چوٹی جسے کوہ چلتن کہا جاتا ہے یہ ایک پھر اسرار جگہ ہے چلتن دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب چالیس مردیں ہیں وہاں کے مقامی افراد اس بارے میں ایک داستان بھی سناتے ہیں اس داستان کے مطابق ست دنوں پہلے ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لئے پیروں فقیروں کے پاس پوچھاتا رہتا تھا ایسے ہی کسی بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور ان کے پاس ایک دو نہیں بلکہ چالیس بچوں کی ولادت یہ غریب جوڑا اتنے سارے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا اس لیے انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس سرکھ کر انتالیس بچے پہاڑ پر چھوڑ دی اور کچھ عرصے بعد وہ عورت یہ سوچ کر اس پہاڑ پر گئے کہ شاید ان بچوں کی موت واقع ہو چکی ہوگی لیکن وہ سب بچے وہاں پہ اسے زندہ نظر آئے وہ عورت خوشی سے شوہر کو یہ بتانے کے لئے واپس آئی اور جلدی میں اپنا وہ بچہ جو ان کے پاس تھا وہ پہاڑ پر ہی چھوڑ دی جب دونوں میاں بیوی واپس پہاڑ پر پہنچے تو سارے بچے غائب دی وہاں کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہیں چالیس بچوں کی رونے کی آوازیں اکثر و پیشتر سنائی دیتی رکھیں نمبر چھے یہ ایک قلعہ ہے جو شیخو پورا میں ہیں شیخو پورا میں واقعہ یہ قلعہ نہائیت ابتر حالت میں ہیں اور کوئی بھی اسے درست کروانے کی عمت نہیں کرتا ہے اس کی وجہ یہاں کے مقامی افراد کے مطابق صدیوں پہلے اس قلعے میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہی رہتی ہے اور وہ غیر مطلقہ افراد کی مجودگی کو سخت ناپسند کر دی اور وہ اپنی مجودگی کو اکثر و بیشتر ظاہر بھی کر دی گیتی ہے نمبر ساتھ یہ چوکنڈی کا قبرستان یہ کراچی میں ہے کراچی کی نیشنل ہائیوے پر واقعہ چوکنڈی کا قبرستان میں کبھی بھی سورج جھلنے کے بعد جانے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے یہ قبرستان چھ سو سال پرانا ہے اس لیے اسے عصیب زدہ بھی کہا جاتا ہے وہاں کی قریب عبادیوں کے رہنے والے افراد کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں پر سراریت کا راج ہو جاتا ہے اور یہاں سے غیر معنوس آوازیں اور حیولے سے نظر آتے ہیں نمبر آٹھ شیری سینما یہ بھی کراچی ہیں کون کہتا ہے کہ مردہ لوگوں کو موسیقی یا فلمیں پسند نہیں ہوتی کراچی میں واقعہ شیری سینما کی مثال بھی سامنے ہیں اس سینما کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں غیر معنوسی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں سینما کے عملے کے مطابق سینما جب خالی ہوتا تو وہاں سے اکثر گانے اور ہسنے کی آوازیں آتی ہیں اکثر بڑی سکرین پر کچھ لوگوں کے فیولے سے بھی نظر آتے ہیں حالانکہ سینما میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا نمبر نو شمشان گھار یہ حیدر آباد میں ہیں حیدر آباد میں واقعہ دو سو پچاس سال پرانہ شمشان گھار جہاں ہندو مردوں کو جلایا جاتا ہے یہ بھی عصیب زدہ مشہور ہے یہاں کام کرنے والے عملے کا کہنا آئیں کہ رات کے وقت یہاں اکثر بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں جو صوبہ سورج نکلنے سے پہلے خائب ہو جاتی ہیں رات بھر جہاں عجیب و غریب پر اسرار آوازیں سنائی دیتی گئے بیسے کسی فلسفیلی کیا خوب کہا ہے کہ سب سے بڑا بھرگو تو خود انسان ہے تو کیا آپ ان جگہوں پر جانے کی حمد رکھتے ہیں تو ضرور جائیے گا باقی اصل بات کیا ہے یہ تو خدا بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں انسان کچھ نہیں کہہ سکتا اگر آپ وہاں پہ دل کریں تو گھومنے جائیں لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جہاں پر بھی جاؤ گندگی ہرگز نہ پھلاو وہاں کی صفائی کا خاص خیال بکھا نیز ہماری کافشوں کا صلح ویڈیو کو لائک کر کے دیجئے فیس بوک ویڈس ایپ اور اپنے دیگر سیاہت کے شکرین دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی ٹیم کی تجارتی سے ضرور اگار رکھیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ نگے بان موسیقی